اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ٹوم انٹیگریشن ہے that is integral calculus آپ کو پتہ ہے کہ integral calculus جو ہے وہ بہت ہی important ہے ہمارے لئے کیونکہ ہر چیز میں جو ہے وہ اس کا almost use ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ آج study کریں گے ٹھیک ہے اس سے آج کے لیکچر میں further move کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے share کرنا چاہوں گی کہ شاید جو ہے وہ کسی ایک کو بھی اگر کوئی ایک بھی adopt کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی دیکھیں life میں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے ایسے phases آتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ unfair means جو ہیں وہ ہی ہمیں adopt کر لینے چاہیے لیکن وہ کیا ہوتی ہے وہ short short time ایک آپ نے دو term سنی ہوں گی long time اور ایک ہوتا ہے short time جو ہم illegal means یا پھر اس طرح کی چیزیں use کرتے ہیں تو وہ ہمیں short time کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لی ہے لیکن actually وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو جب بھی جو ہے وہ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ کو پڑھنا نہ پڑے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ ہمارا جو ہے وہ آج ہمیں پڑھنا نہیں پڑھا ہم نے enjoy کر لی ہے وہ اس دن کے لیے جو ہے وہ تو بہت اچھا آپ لوگ consider کرتے ہیں لیکن جیسے ہی دو چار دن اس طرح سے ہوتا ہے آپ لوگ enjoy کر لیتے ہیں جیسے ہی papers آتے ہیں پیپرز آتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیا آپ لوگ کو فیل نہیں ہوتا کہ کاش ہم نے ساتھ ساتھ پڑھ لیا ہوتا ہے یہی تو یہی تو موٹیف ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے نیکس ٹوز سمیسٹر سٹارٹ ہوگا ہم ڈے بائی ڈے پڑھیں گے تو بچوں ہوتا یہ ہے کہ یہ students کے لیے میں نے as a teacher جو ہے وہ اس کو consider کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ share کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ دوسروں کا جب تک برا چاہتے رہیں گے نا تو ہم ہم ہمیں بظاہر لگ رہا ہوگا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا یہ بہت زیادہ consider ہو رہا ہے actually وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں حدیث بھی ہیں کہ اپنے بائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اگر اگر آپ کسی سے snatch کر رہے ہیں اس کے rights لے رہے ہیں اس کے پیسے illegally لے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز اگر آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کے یا پھر ویسے ہی blindly اسے لے رہے ہیں تو کیا آپ expect کرتے ہیں کہ کل جو آپ کا ہوگا وہ safe ہوگا کیا آپ expect کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسروں کے ساتھ ویسا ہی behave کریں time جو ہے وہ tough بھی ہو سکتا ہے easy بھی ہو سکتا ہے کیونکہ life ہے life میں hurdles بھی آتی ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں سب کچھ سا سا چل رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی disappoint ہو کے وہ کسی دوسرے کے لیے ایسا گڑا ایسا گڑا نہ کھو دیں کہ کل کو آپ ہی اس میں گر جائیں اور وہ جو time ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسروں کا اچھا سوچا کریں اچھی باتیں کنوے کرنے کوشش کیا کریں اور کوشش کریں کہ life کو جو ہے وہ as a whole full of life spend کریں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ پر understand کر رہے ہوں گے جو میں کہہ رہی ہوں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے lecture کی طرف lecture میں جو ہے جس طرح اب بھی ہم نے discuss کیا start میں integral calculus ہم یہ چیز کرنے جا رہے ہیں integral calculus کریں گے ہم اس میں جو ہے وہ ہم آج discuss کریں گے indefinite integration کو indefinite integration سے related جو ہے اور integral calculus سے related جو ہے وہ already lecture آپ کو provide کیا جا چکا ہو ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ تو کوشش کرنے کے پہلے اسی lecture کو جو ہے وہ recall کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کو apply کرنا easy ہو جائے اور tutorial میں جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی help کے لیے provide کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس سے advantage ہو آپ actual meaning میں جو ہے وہ ایک چیز کو سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ practically ہم ان چیزوں کو کس طرح سے through any mathematical software جو ہے وہ ہم use کریں گے ٹھیک ہے practically ہم کس طرح سے use کریں گے یہ roughly میں نے یہاں پہ لکھے تو اب ہم move کرتے ہیں اپنے lecture کی طرف ٹھیک ہے تو student یہ ہے ہمارا آج کا lecture یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے integration اور indefinite integration کے جو ہے وہ ہم نے name لکھا ہوا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ basically ہمارے پاس جو وارکشیٹ ہوتی ہے mathematical کی وہ cells سے ملکے بنی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہم نے ہے وہ text cells کا use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ mathematical input cells ہوتے ہیں جن کے through ہم اس کو جو ہے وہ data وغیرہ دے سکتے ہیں یہ جو دوسرا ہم نے اس کا use کیا ہوا ہے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ہم کام start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم cell type select کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پہلے heading کے طور پہ title کے طور پہ integration لکھا ہوا ہے اور indefinite integration لکھا ہوا ہے یہ cells کی types میں آپ لوگوں نے study کی ہوئی یوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو آپ commands پہ focus کریں سب سے پہلے integration کے لیے آپ کو پتا ہے کونسی command use ہوتی ہے integrate کی ہم command use کرتے ہیں i capital ہوتا ہے integrate لکھتے ہیں پھر اس کے بعد command جو ہے وہ mathematical میں کوئی بھی command لکھیں تو ساتھ میں square brackets آ جاتی ہیں square brackets کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم argument بغیرہ لکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک function x raised to the power 256 کو with respect to x comma کے بعد وہ variable آتا ہے جس کے with respect to ہم نے integrate کرنا ہوتا ہے اس کو integrate کیا تو آپ یہاں میں verify بھی کر سکتے ہیں integration میں power میں ایک add ہو جاتا ہے وہ total power سے divide ہو جاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں جیسی ہم نے لکھنا start کرنا ہوتا ہے next lecture میں ہمارے پاس outcome آ جاتی ہے next lecture میں جب بھی ہم move کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے cell type select کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس دیکھیں indefinite integral آپ کو پتا ہے کہ جس کی limits جو ہے وہ specify نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں indefinite integral کہتے ہیں ہم پہ ہم نے example لیا log x کی اس کو with respect to x ہم نے differentiate کی ہے تو ہمارا answer آ گیا ہے اب اگر آپ x کی بجائے کوئی اور بھی value بغیرہ change کرتے ہیں log کے جو اندر کچھ بھی value لکھتے ہیں تو اس کے according آپ کا answer آتا جاتا ہے یہ جسٹ آپ کی understanding کے لیے ہے کہ آپ کو different ways سے جو ہے وہ ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے جتنا مرضی complicated function کر لیں گے اس کو within seconds جو ہے وہ mathematical اس کا answer provide کر دے گا تو اس طرح سے ہمارے لیے جو integral calculus ہے اس کے لیے mathematical بہت زیادہ helpful ہوتا ہے اور آج جو ہے وہ ہم integral calculus ہی discuss کر رہے ہیں اب دیکھیں پہلے تو ہم نے simple function کا ہم نے لیا پھر ہم نے logarithmic function کی integration کو discuss کیا اس کے بعد ہم دیکھنے ہیں کہ اگر ہمارے پاس trigometric functions آ جائیں تو ان کو integrate کس طرح سے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ sine x کا جو integral ہوتا ہے وہ ہمارے پاس minus cause x آتا ہے تو ہمارا answer ٹھیک آ گیا اب اگر دیکھیں ہم اس میں x کی کوئی power لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے according جو ہے وہ answer آ جاتا ہے بہت سے functions جو ہیں وہ mathematical میں inbuilt ہوتے ہیں تو جس function کے according جو ہے simplest answer آ رہا ہوا یا پھر جس function کے according ہمارا solution آ رہا ہوگا اسی میں جو ہے وہ ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اسی طرح سے ہم بہت سے polynomial functions algebraic functions کو انہیں اس کے تھو جو ہے وہ solve کر سکتے ہیں اب next ہم ایک جو ہے ایک اور question دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے پاس integral آپ کو پتہ ہے کہ وہ simple integral بھی ہو سکتا ہے double integral بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں اگر ہمارے پاس جو ہے وہ دو variables involve ہوں x اور y آپ کو پتہ ہے دونوں multiply ہو رہے ہوں تو ہم کیا use کرتے ہیں static use کرتے ہیں static جو ہے وہ multiplication کے لیے use ہوتا ہے اس کو پہلے اگر ہم نے with respect to x کیا تھا تو simply ہمارے پاس جو ہے وہ x کے y over 4 آ گیا تھا اب اگر ہم اس کو with respect to x اور y دونوں کرتے ہیں تو اس کے according جو ہے وہ ہمارا answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو باقی بھی examples ہیں وہ آپ کی understanding کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو previous lecture integration اور indefinite integration پہ اس کو پہلے دیکھیں اس کے بعد آپ commands دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ easily پتہ چل جائے گا اب دیکھیں اگر ہم نے double integration find out کرنی ہے تو پہلے ہم integrate کی جو پہلی command ہے اس کو as it is لکھیں گے اگر with respect to x ہے تو simply ہم x لکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کے باہر ایک core integrate کی command لگائیں گے function ہمارے پاس already ہمارے پاس ہے تو اس طرح سے ہمارے double integration کی جو ہے وہ command جو ہے وہ پہلے ہم as a whole single integration لگاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو double integration جو ہے وہ perform کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا فارس پوز اگر جب بھی آپ double integral کرتے تھے یہ ہوتا تھا ہمارے پاس کوئی بھی function of xy ہوتا تھا اور اس کے بعد dx اور dy اس طرح کا ہوتا تھا نا اگر آپ اس کو understand کریں تو پہلے ہم یہ calculate کرتے تھے یہ اس کو integration ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں پہلے ہم یہ calculate کرتے تھے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو integrate کرتے تھے with respect to y تو same اسی pattern پہ جب بھی آپ نے command لگانی ہے تو پہلے integrate لگانا ہے اس پورے function پہ لگا دینا ہے اور جیسے ہی یہ آپ complete کرنے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ integrate لکھنا ہے یہ والی bracket لگانی ہے اور پھر اس کے بعد جس variable کے with respect to لنے ہے اب dy ہے تو یہاں پہ ہم y لگا دیں گے اور bracket جو ہے وہ square bracket close ہو جائے گی پھر سے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی question وغیرہ ہوتا ہے تو آپ direct پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ Pہلی اپنے پا tä grandma Pہلی اپنے پا تا Down Pہلی اپنے پاٹا نہیں پھرہا شکات دیگر cap مکرہ نوона Pہلی اپنے پاٹا نہیں پھر پہ کمزید موسیقی